بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزیز سامین کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں آپ سب ناظرین دعا اور امید یہی ہے کہ آپ سب ہی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اسم مبارک یا قادر و اکتالیس مرتبہ پڑھیں تو اس سے آپ کو کون سا فائدہ حاصل ہوگا کیوں آپ کو اس اسم مبارکہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا چاہیے ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ وظیفہ جو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کو کرنے کی اجازت عام ہے لہٰذا آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسم مبارک یا قادر و اکتالیس مرتبہ پڑھنے کا کون سا فائدہ ہے ناظرین جب بھی کوئی بھی مشکل پیش آئے کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو مایوس ہونے کی بجائے آپ اس اسم مبارک یا قادروں کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی ناظرین اپنا یہ معمول بنا لیں زندگی میں جب کبھی کوئی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس اسم مبارکہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دل کا سکون نصیب ہوگا اور مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اس کا دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں